آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے فوری بعد گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمرشل بینکو کو سرکاری کرزوں کے ممکنہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے احتیاط دکھاتے ہوئے اب مزید کوئی کرزہ نہ دینے کی ہدایت کر دی ہے یاد رہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو مزید قرض دینے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکومتی کنٹرول سے نکال کر خود مختار کرنے کا مطالبہ کیا تھا جسے قانون سازی سے منظور کروا لیا گیا ہے اور اب آئی ایم ایف کے سابقہ ملازم رزا باکر نے سٹیٹ بینک کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے خود مختاری دیے جانے کے فوری بعد سٹیٹ بینک کی طرف سے جاری انٹرنیشنل فائننشل ریپورٹنگ سٹینڈرز میں قرضو پر متوقع کریڈٹ خسارے پر وفاقی حکومت کی دی گئی زمانتوں اور اس کے قرضو پر استثناء ختم کر دیا گیا ہے سٹیٹ بینک کے ان حکمات کا اطلاق یکم جنوری دوہزار بائیس سے موسر ہو چکا ہے انٹرنیشنل فائننشل ریپورٹنگ سٹینڈرز اکاؤنٹنگ رولز کا وہ مجموعہ ہیں جن کے تحت بینکو کو اپنے مالی احساسوں اور لائیبیلٹیز کا تعین کرنا ہوتا ہے سٹیٹ بینک کے ان حکمات کے بعد اب کمرشل بینکو کے لیے حکومت کو دیے جانے والے غیر محدود کرزو پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اور یوں مرکزی بینک اب پاکستان کے لیے پرایا ہو گیا ہے گورنر سٹیٹ بینک نے یہ احکامات ایک سرکولر کے ذریعے جاری کیے ہیں جن کا مرکزی بینک کو خود مختاری ملنے کے بعد یکم جنوری سے پوری طرح نفاظ ہو گیا ہے اب نئی ریگولیشنز جاری ہونے کے بعد بینکو کو اپنی سرمایہ کی ضروریات اور حکومت کو دیے گئے کرزو کے تناسب کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا سٹیٹ بینک کے ذرائع نے بتایا کہ ان ریگولیشنز کے سرمایہ کے جائز تناسب پر اثرات تو ہوں گے تاہم انہیں نظر انداز کیا جا سکے گا اس کے علاوہ سرکاری کرزو پر متوقع خسارہ بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن سابق چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی نے کہا ہے کہ سٹیٹ بینک کو فلوک کمرشل بینکو پر آئی ایم ایف کے تجویز کردہ نئے ریگولیشنز کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ملک کی مالی حالت ابھی تک مستحقم نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ان ریگولیشنز کے نفاظ سے سرکاری کرزو کی مالیت کافی بڑھ جائے گی اس لیے سٹیٹ بینک کو ان اقدامات کو واپس لے لینا چاہیے ان ریگولیشنز کے تحت کمرشل بینکو کو وفاقی حکومت کو دیئے گئے کرزو پر کیپیٹل چارج وصول کرنے سے اس سسنا دیا گیا ہے ملک کے پانچ بڑے بینکوں میں سے ایک بینک کے ذرائع کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک کے اقدامات کا انڈسٹری پر بھی اثر پڑے گا جو حکومتی مداخلت کی وجہ سے کمرشل بینکو سے لیے گئے کرزو کو رسک فری تصور کرتی تھی نئی ریگولیشنز میں کرزے کی حتمی ریکاوری کو یقینی بناتے ہوئے اس زمن میں کسی خسارے کو زیرو قرار دیا گیا ہے سرمایہ کی ٹائم ویلیو پر بھی اس کا اثر پڑے گا کرزو کی ریسٹرکچنگ خاص طور پر پاور سیکٹر میں اب بلکل نہیں ہو سکے گی بینکنگ انڈسٹری کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی جہاں یہ ریگولیشنز نافذ ہیں سرکاری کرزو میں ایسے سسنا دیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بینکو کو اب ٹریجری بلون اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز پر بھی متواقع کریڈٹ خسارے کا جائزہ لینا پڑے گا سٹیٹ بینک کے نافذ کردہ نئے ریگولیشنز کا مطلب ہے کہ اب کمرشل بینکو پر کیپیٹل چارج لگے گا اور وہ حکومت کو مخصوص حد سے زیادہ کرزہ نہیں دے سکیں گے نئے قانون کے تحت سٹیٹ بینک بھی بجڈ خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت کو کرزہ نہیں دے سکے گا سٹیٹ بینک کے ترجمان عابد کمر نے بتایا کہ مرکزی بینک اس وقت کمرشل بینکو سے مشاورت کر رہا ہے اور جاری کردہ گائیڈ لائنز پر کمرشل بینکو کے فیڈبیک کا انتظار ہے اس فیڈبیک کو مدنظر رکھتے ہوئے ریگولیشنز پر عمل درامت کے معاملے میں نظر استانی ہو سکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا